میرا کام ہے پروفارم کرنا وہ میں ہر سیزن میں قائدازم ٹروفی میں بھی کرتا ہوں ون ڈیز میں بھی کرتا ہوں اور آجشہ نہیں ہر سیزن میری اچھی پروفارمس ہوتی ہے میں ٹاپ فائف میں ہوتا ہوں لیکن ابھی تک سیلیکٹر کی طرف سے تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے مجھے چانس نہیں دیا تو اسے یہ ریلائز ضرور ہوتا ہے کہ میں ایک ڈیزرونگ پلئیر ہوں جس کو ابھی تک چانس نہیں ملا اور میں خود بھی جب اپنا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو انکرش کرتا ہوں کہ یار اتنا اچھا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے جو میرے پاس ہے تو میں اور آگے کرتا جاؤں اور پی سی بی کے گیٹ پر میں دستک دیتا رہا ہوں لیکن اللہ کی ذات پر بھی امید ہے کہ وہ مجھے انشاءاللہ چانس ضرور دلوائیں گے ساڑھے تین سو آٹ ہو چکے سکسٹی نائن میچز میں تو الحمدللہ میں اپنی پرفارمنٹ سے سیٹسفائی ہوں کہ میری الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بہت اچھا پرفارمنٹ کروا ہے ترچی ہوتی ہے تھوڑا سا کہ وہ انٹرنیشنل ہیں ان کے ایکسپیرینس زیادہ ہے ان کے ساتھ اور آؤٹ کرنے کا محنت کرتا ہے بندہ لیکن خوشی آپ کو ہار وکٹ پہ ہی ہوتی ہے میں نے آپ کو یہ تو پہلی بتایا کہ یہ تو سیلیکٹر آپ کو بہتر بدا پسکتے ہیں اگر آپ یہی سوال سیلیکٹر سے کریں کہ وہ کیوں نہیں چانس دے رہے یا کیا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ تو آپ بتا سکتے ہیں ہم پلیئر جو ہیں ہم نے گراؤن میں جو ہمیں آن دا فیلڈ ہمیں مہیا کیے جاتی ہے چیز ہم نے وہاں پر پرفارمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمارا کام پرفارمنٹ کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں مجھے تو خود نہیں سمجھاتی کہ کون سی فٹنس میری کس لیبل کی نہیں ہے اگر فٹنس نہ ہو تو میں اتنی بالنگ نہ کر سکوں اتنا گراؤن میں ٹائم نہ دے سکوں میں ہر سیشن میں باہر آ جاؤں اور ایک میچ کھیلوں اور دو پھر میں گھر بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہے یہ سنی سننائی باتیں ہیں پیس کا میرا تو خیال ہے 135 to 140 کے بیچ میں ایک اچھی پیس ہوتی ہے اور اتنی ہی ریکوائر ہوتی ہے آپ کی انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے تو وہ الحمدللہ ہے میری تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی پیس نہیں ہے اور یہ جب تک کسی کو آپ چانس دیتے نہیں ہو جب تک اس کو آزماتے نہیں ہو تو آپ کیسے سکے سکتے ہو کہ آپ کی پیس کم ہے میرے ساتھ تو کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا سینئر پیئر تو ایسے جب گراؤن میں جاتے ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اپریشیٹ کرتے ہیں میری پرفارمنس کو لیکن سلیکٹر کی طرف سے ابھی تک میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا جتنا تک مجھے ہوتا ہے کہ میں امید کی اس نامن کو بھی پکڑے ہو ہوں کہ شاید ہر انسان کے ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے شاید میرا بھی ٹائم نہیں آیا ہوگا جب میرا ٹائم آئے گا تو مجھے بھی انشاءاللہ موقع دیے جائے گا اور میں پور امید ہوں کہ مجھے چانس ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے تو آپ کو ساتھ ویل بھی دیتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو سارا کچھ نسال بالر کی ایج کم ہوتی ہے اسی وجہ سے ہی میں کہتا ہوں کہ جب ایج گزر جائے گی اس کے بعد جب تنویر جیسے تنویر احمد کو آخر میں عزاز شیما کو آخر میں چانس ملا بیٹس مینوں کی اور بات ہوتی ہے ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے بالر کی کرٹنگ لائف کم ہوتی ہے تو جب آپ پیک پہ ہو تو اسے چانس دے دینا چاہیے جب آپ پور فارم کر رہے ہو نہ کہ اس وقت چانس دیں جب ہم ایز ای ریوارڈ کے لیے چانس دے جائے اس وقت تو ٹائم گزر چکا ہوتا ہے دیکھیں اب سوشل میڈیا کا زمان ہے اب پبلک جو بھی ہم پور فارم کر رہے ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے اور جب آپ کو چانس نہیں مل رہا ہوتا تو پبلک کے بھی مائنڈ میں یہ جاتا ہے کہ یار اے انسان اتنا پور فارم کر رہا ہے اتنا پلئر اتنا ہر سیزن میں آؤٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو چانس نہیں ملتا تو وہ ان کی پھر ہم دردیاں میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ ہیں تو اس طرح ڈیزرونگ پلئر کو ہماری پبلک میں بہت شکریہ دا کروں گا کہ وہ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے کرکٹ میں لانے والے بھی میرے ابو ہی تھے تو وہ مجھے ہر مواقع جب بھی مجھے ملتا ہے تو مجھے پوری بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے انکارج کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جب دیتی ہے تو پھر چھپڑ پاڑ کے دیتی ہے تو میری باری بھی جب آئے گی تو میں اس میں اپنا پورا اعتماد ہے کہ میں انشاءاللہ پرفارم کروں گا تو فیملی کی سپورٹ تو ہمیشہ سے رہی ہے میرے ساتھ پی سی بی کے جتنے بھی عدداران ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری پرفارمنس کو دیکھیں اور اگر میں ڈیزرف کرتا ہوں میری پرفارمنس اتنی ہے کہ میں پاکستان ٹیم کو ریزرن کرنے کے لئے جتنی ریکوائیڈ ہوتی ہے اگر میری اتنی ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی ایک چانس دیا جائے تاکہ میں بھی اپنے آپ کو پروف کر سکوں اور پاکستان کا نام نوشن کر سکوں